موسیقی 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 دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے تاکات بات thermon nuclear weapon اور اسے کونسی کنٹری بنا سکتا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے United States of America یہ ایک ایسی لوتی کنٹری ہے جس نے 1945 سے لے کر 1922 میں تک ہزاروں سے بھی زیادہ thermon nuclear weapons کو ٹیسٹ کیا ہے جس میں سے 26 نیوکلیر ٹیسپیس میں پانی میں اور ہوا میں کیے گئے اور ان میں سے سب سے زیادہ ٹیسٹ نیوارڈا میں کیے گئے جو کہ امریکہ میں ستھیت ہے پر کیسل بریبو میسن باقی سارے میسن سے بہت زیادہ الگ تھا کیونکہ اس میسن میں ان کا گول یہ تھا کہ ایک ایسی ہائیڈوجن بوم بنا سکے جس کی شمتہ کو او لوگ کنٹرول کر سکے اور اس میسن کو انجام دینے کے لیے ان لوگوں نے بکینی اٹول کو چھنا جو کہ مارشل آئیلن پر ستھیت تھا ایک مارچ انیس سو چوون کیسل بریبو کو انجام دینے کا بکت ہو چکا تھا ملیٹری اور سائنٹیسٹ کا ایک گروپ مارشل آئیلن کے لیے روانہ ہو چکا تھا تاکہ وہ اپنے نیوارڈ نیوکلیر میسن کو انجام دے سکے اور اسی بکت اس ٹیسٹ کو نام دیا گیا کیسل بریبو سائنٹیسٹ کی ٹیم نے اس بوم کو اس آئیلن پر پلانٹ کیا یہ بوم 185 انچ لنبی تھی اور اس کا ڈائیوٹ ہے 53 انچ تک فیالا تھا اس کی ویٹ لگ بھگ 11000 کلوگرام کے آس پاس تھی سائنٹیسٹوں کا اندازہ تھا کہ یہ بوم 5 مегا ٹن کا ایکسپلوزن پروڈیوس کرے گا اور اسی کیلکولیشن کے اوپر مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سیپٹی زون بنائیا تاکہ لوگ ایک سیپٹ ڈیسٹیس میں رہ کر اس دھماکے کو دیکھ سکے صبح کے 6 بچ کے 45 منٹ جیسے ہی بوم فٹا سائنٹیسٹ کے سارے انمان گلت سابیت ہو گئے کیونکہ ان کے مطابق جو ایکسپلوزن 5 مегا ٹن کا ہونے والا تھا وہ اچانک سے 15 مегا ٹن کا دھماکہ کر بیٹھا اس دھماکے سے نکلا تھارمل ریڈییشن اتنا زیادہ دکت پت تھا کہ 50 کلو میٹر دور کھڑی سیپ کے اندر سینیکو کو بھی ایسے لگا کہ ان کے سامنے کسی نے ایک جلتی سورج رکھ دی اس سے نکلی تیج روزنی کی وجہ سے ترٹ پر کھڑے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی ہڈیوں تک دیکھنے لگی اور دھماکے سے نکلی سو کوئب نے اپنے آس پاس کے بیلڈنگز کو بھی تیاز نیاز کر دیا جس کا سائنٹیس نے انمان بھی نہیں لگایا تھا جاپان کے ہیروشیما میں فیقے گئے نیوکلی ریپن سے ہزار گنا زیادہ تکت پر اس بوم سے فیلی آپ کی چورائے سات کلومیٹر اور آسمان میں چالیس کلومیٹر تک فیل چکی تھی تو ان ساری تباہی کے بیچ ہمارے من میں ایک سبل ضرور آ رہا ہوگا کہ پانچ میگا ٹن سے پندرہ میگا ٹن کے بیچ اتنا بڑا میس کیلکولیشن آخر ہوا کیسے اتنی بڑی میس کیلکولیشن کا سب سے بڑا کاران تھا ٹریٹیام آئین بوم کے اندر ہوئی تھرمن نیوکلی رییکشن نے لیتھیام سے بین آئیسٹروم کو ٹریٹیام اور ہیلیوم کے میسن میں بدل دیا میں آپ سب کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ٹریٹیام آئین بہت زیادہ ارجہ پروڈیوز کرتا ہے اور اسی وجہ سے پانچ میگا ٹن سے پندرہ میگا ٹن کا فاصلہ اتنی آسانی سے تیہ ہو گیا دھماکے کے بعد سب کو لگا کہ اب وہ لوگ سرکشی تھے پر ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اب ان کے اوپر نیوکلیر فال آؤٹ کا خطرہ من رہنے والا تھا مطلب اس دھماکے سے نکلا ریڈییشن مارشل آئیلینڈ پہ بادل بن کے موجود تھا میٹرولوجس کا اندوزہ تھا کیوں ریڈیو ایکٹیو بادل مانب بستی سے کافی زیادہ دور ہے اور اسی لئے کسی کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے پر ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ انوان بھی غلط ثابت ہونے والا تھا کیونکہ ہوا اس ریڈیو ایکٹیو بادلوں کو تٹھ کی طرف لے جانے لگا تھا اور ریڈیو ایکٹیو کنوں کی باریس آس پاس کے دیپ اور سموندر میں موجود سپس کے اوپر ہونے لگی اس کی وجہ سے مارشل آئیلینڈ کے لوگوں کو اپنا آئیلینڈ چھوڑنا پڑا کیونکہ ریڈیشن کی وجہ سے ان لوگوں کو کینسر کا سکار ہونا پڑا تھا یہ بادل اتنی دور تک فیل چکا تھا کہ اس کی وجہ سے دور سموندر میں مچھلی پکرتے بکت ایک جاپانی مچھوڑے کا اوپر اس ریڈیو ایکٹیو کنوں کی باریس ہو گئی اور وہ مچھوڑا وہی پہ مارا گیا اس کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل ایسو بن گیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے امریکہ نے ایٹموسپیر میں نیوکلیر ٹیسٹ کرنے پر پابندی لگا دی آسمان میں تو نیوکلیر ٹیسٹ بند ہو گیا پر امریکہ کے سائنٹیز اور ملیٹری فورس نے اب جمین کے نیچے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کا سوچا نیووڑا کے ٹیسٹ سائیڈ میں اس بوم کو جمین کی نیچے 900 فٹ کی گہرائی میں پلان کیا گیا اب بکت ہو چکا تھا اس ٹیسٹ کو انجام دینے کا اور اس کا نام دیا گیا دا بین بیری ٹیسٹ بلاسٹ ہونے کے ترند بعد اس سائنٹیز کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس سے کوئی بڑی گلتی ہو چکی ہے کیونکہ نیووڑا کے اس ٹیسٹ سائیڈ سے 300 فٹ کی دوری پر جمین پہ درارے آ چکے تھے اور اس کی وجہ سے اس کے نکلا ریڈویاکٹیو ڈسٹ کی فیلنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس ریڈی ایشن کا شکار بن گئے اور دو لوگ ہائر ریڈیشن کی قارن مارے گئے اور اس کے بعد سرکار نے اگلے سات مہینوں تک کوئی بھی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا ایک ریپورٹ کے انوصہ سن 1991 سن 1993 تک امریکہ کے نیوکلیر ریپنس کو ٹیسٹ کرنی کی وجہ سے وہاں کے سات لاکھ کے آس پاس لوگ مارے گئے ان ساری آخروں کو دیکھنے کے بعد سائید آپ لوگوں کو سمجھ آرہا ہوگا کہ نیوکلیر ٹیسٹ اور نیوکلیر فال آؤٹ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سالوں سے چل رہے نیوکلیر ٹیسٹ کی وجہ سے اتپن ہوا ریڈویاکٹیو کنوں کی دھول آج بھی ہمارے باتابرن میں گھوم رہی ہے اور آپ جیس جگہ بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ دھول وہاں پر بھی موجود ہے پر ڈنی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے نکلتا ریڈییشن کی ماترہ اب اتنی کم ہو چکی ہے کہ آپ کی باڈی آسانی سے اسے ایڈپٹ کر سکتی ہے پر آنے والے سمیں میں اگر اس ریڈییشن کی ماترہ بڑھ گئی تو کیا ہماری باڈی اسے ایڈپٹ کر پائے گی اپنا جاوہ ہمیں کمن میں ضرور بتائے ویڈیو پسندہ تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو چھوڑکے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے جا کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر اس کے پاس دیکھ رہے گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تو اس ویڈیو کو این تک دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ